بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتا سحسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتا سحسین اور ناظرین اس وقت میں سہرائے چولستان کی ایک بستی میں موجود ہوں یہاں پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک بزرگ رہتے ہیں جو کے پون سے بھی معذور ہیں اور انتہائی غریب ہیں ان کا جو ہے کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور خود بھی کمانے کے قابل نہیں رہے ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے جس کے باعث وہ چلنے سے بھی کاثر ہیں تو اس گھر میں آج ہم جا رہے ہیں اور ابھی آگے چل کے ان کے حالات بھی دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک غیبی مدد ان کے لیے آئی ہے اس امانت کو بھی ان تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو گھر ہے یہ کس طرح کے علاقے میں ہیں اور یہاں پہ بہت غربت ہے یہ دیکھیں لوگوں نے پردے اپنے گھروں کے آگے لگائے ہوئے ہیں دیواریں کئی نہیں بنوا سکتے بہت سارے مستحق لوگ ادھر موجود ہوتے ہیں یہ سامنے جو مکان دکھائی دے رہے ہیں یہ اسی بزرگ کا مکان ہے اس کمرے میں وہ بزرگ رہتے ہیں اور یہ ان کا دیکھیں کچھا سا سہن اور بیچ میں ایک بڑا سارا کمرہ ہے اسی میں ہی وہ رہائش پذیر ہیں ابھی ہم اندر چلیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کریں گے کہ ایسے لوگوں کے لئے دعا ضرور کیا کریں جو اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے دوسرے مخلوق کے خدا کی مدد کیلئے اپنا مال خرج کرتے ہیں اسلام علیکم سین آپ بتائیں جی آپ بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے آپ میں جو رہنا جی تھی لاتوٹی جی لاتواری ٹوٹی ہوئی ہے جی جی پوتر آن جی یہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ رہتا ہے اور یہ بچے کون ہے جی ابال کون ہے یہ میرے پوترین پوترین اچھا یہ یعنی آپ کے بیٹے کے بچے ہیں اور مجھے یہ بتایا کہ بیٹا آپ کا گھر بھی نہیں آتا کئی دن کئی مہینے گھر نہیں آتا سنے وہ کوئی گھر سے باہر ہی رہتا ہے اچھا تو ان بچوں کے پاس آپ ہی رہتے ہیں تو یہاں ادھر کلہ ڈیراور میں آپ کو کوئی روزگار کا سلطلہ کوئی کہیں اچھا پاؤں آپ کی کیسے ٹوٹا ناظرین یہ گرے کوئی دکھا سکتے ہیں کہاں سے چھوٹ لگے کوئی علاج کرنا اچھا نظر بھی کمزور ہے اچھا نظر اونٹ سے گرے تھے یہ پاؤں ان کا ٹوٹ گیا تھا جس کے وجہ سے اب ان کو چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ان کے پوتے ہیں لیکن ان کا بیٹا نافرمان ہے یہاں پہ نہیں رہتا بچے چھوٹے تو پیدا کر لیے لیکن کئی کئی مہینے گھر ہی نہیں آتا اور نہ ہی وہ کوئی کام کرتا ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ کئی دوسرے علاقوں میں چلا جاتا ہے وہاں نشاہ وغیرہ کرتا ہے پیچھے جو ہے بچے اور یہ بزرگ اور ان کی جو بہو ہے یہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزارہ کر رہے ہیں یہاں کے اردگیر جو کلہ ڈراور کے لوگ ہیں وہ ہی کوئی ان کی امداد کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کوئی تھوڑا بہتی جو روٹی پانی کا جو گزارہ ہے وہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی جو مستحق لوگ ہیں سفید پوش لوگ ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں لوگ ہیں اور ویسے تو قریب والے بھی افضل ہیں رشتدار افضل ہیں لیکن اگر ان سے ہٹ کے ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں تو یہ لوگ بھی ہماری جو صدقات، زکاة، خیرات اور اتیات ہیں ان کے مستحق ہوتے ہیں ناظرین انہیں لوگوں کی امداد کے لیے بہاور پر سے ہمارے بھائی ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں انہوں نے مجھے یہ کل رات جو ہے پانچ ہزار کی رقم جو ہے وہ مجھے بھیجی ہے ان کی والدہ کا نام ہے زیبہ مائی زیبہ مائی جو بیمار ہیں آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کی یہ شفاہ کاملہ کی دعا کریں ہم سب بھی مل کے دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے خرش کرتے ہیں یہ ان کا صدقہ جاری ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا یہ بھیجا ہوا ہے جو پانچ ہزار کا حدیعہ ہے یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ساتھ کے ساتھ زیبہ مائی جو ہیں ان کو بھی صحت ایک کاملہ نصیب فرمائے اب آپ لوگ سے افتجا ہے کہ ان کے لیے دعا دلو فرمائے تو یہ پانچ ہزار رقم ہم ان گذرکوں کو دینے لگے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز ہی کوئی نمائش نہیں ہے نہ ہی کوئی دکھاوا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ نیکی کا جو جذبہ اجاگر کیا جا سکے کہ آئیں ایسے مستحق لوگوں کی مدد کریں جو دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے جہاں تک کوئی پہنچنے والا نہیں ہے جن کے حالات کوئی دکھانے والا نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے اور اللہ تعالیٰ میں خود فرامہ ہے کہ نیکی کو ظاہر کر کے بھی کیا کرو تاکہ اس سے اور لوگوں کو ترغیب حاصل ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا یہ مال دیا اپنی رحمے ضرور قبول فرمائے گا یہ پانچ ہزار ہے جو ہم ان بزرگوں کو دینے لگے ہیں جی یہ نہیں ہے اور اب ہم ان سے کچھ پوچھیں گے کہ اگر یہ اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جن بھائیوں نے ان کے لیے رکم بجوائی ہے اور دعاوں کی درخواست کے وہ بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی وہ بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت جنہوں نے آپ کے لیے پانچ ہزار روپے بھیجے ہیں بہاولپور سے تو آپ اپنے پانچ ہزار روپے گن لیں کتنے آجی کتنے آجی پانچ ہزار پانچ ہزار ہو گئے آپ کو مل گئے پانچ ہزار روپے کتنے مل گئے آپ کو پانچ ہزار آپ کو مل گئے اب ان کے لیے کچھ پیغام آپ دینا چاہیں جنہوں نے آپ کے لیے یہ امداد بھیجوائی ہے دعا ہے دعا ہے ان کی والدہ بیمار ہیں ان کی امی بیمار ہیں اللہ رحمت ہے اللہ رحمت ہے اللہ رحمت ہے اللہ تعالی یہ دیکھیں غریب لوگ ہیں ہر بند ہے اللہ کو پیاری تھی مل آئی یہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ میری بیوی بھی بیمار تھی ان کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ دعائیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے کتنے سال پہلے فوت ہوئی ہیں وہ مہینہ پورا گھنٹا اچھا مہینہ ہو گیا کہ ان کی بیوی بھی فوت ہو گئی صرف اس لیے کہ گھر میں ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور جن لوگوں نے یہ اس کار خیر میں حصہ لیا ہے ان کے والدین کو صحتیابی نصیب فرمائے اور جن لوگوں کے اس کام میں میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالی ان کی والدین کی مقرض فرمائے آمین 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 اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کار خیر میں حصہ لیں انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ مستحق لوگوں تک دور دراز کے جو علاقوں میں بیٹھ ہیں آپ کا ایک ایک روپیہ ان تک ضرور پہنچے گا آپ لوگوں کی امانت اللہ تعالی کے بندوں تک ضرور پہنچے گی اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی ایسے ہی مستحق گھرانے پہ جا کے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ کی دیوئی امداد کے ساتھ اللہ حافظ خدا اے پاہمان